انڈیا ویل ریمین ٹل فائنل انڈیا is one of the two teams جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فائنلسٹ کے لئے سٹرونگ کنٹینڈر ہیں پاکستان تو باہر ہو گیا لیکن ہماری خواہش یہی ہے سب کی کہ انڈیا کو نہیں جیتنا چاہیے کیونکہ انڈیا کی گیم بہت باعث لگ رہی ہے انہوں نے ہوسٹنگ بہت باعث کی ہے اور بس یہی ہے کہ کوئی اور جیت جائے نیو زیلینڈ جیت جائے ساؤت افریقا جیت جائے آسٹریلیا جیت جائے انڈیا کو نہیں جیتنا چاہیے نیترلینڈ جیسے ایک بی ٹیم یا سمال ٹیم جو ہے انڈیا جیسے بگ جائنٹ کو کچھ بھی کہ سکے گی ای ٹھنگ ایٹس پیس آف کیک فور انڈیا تو ونڈا میچ ہمارا ووٹ سیدھی سے بات ہے ہمارا ووٹ انڈیا کے ساتھ ہے کیونکہ میں نے انڈیا پہ خود پیسے لگائے ہوئے تھے تو انڈیا پہ آپ نے پھر جب جب پیسے لگائے آپ کو تو بڑا فائدہ ہوا ہوگا بڑا زور کا فائدہ ہوا ہے پہچھلی دفعہ مجھ دا سزار ملے اچھا اس بار نہیں چلا کل پہ لگانے مطلب آپ پاکستان کی بجائے انڈیا کی جیت پر پیسے لگا رہے ہیں ہاں ویریسی بات ہے جو ایک ٹیم جیت رہی ہے مسلسل جیت رہی ہے ٹھیک ہے اس پہ لگانے چاہیے نا اب ہمارا دماغ تو نہیں خراب ہم آریو ٹیم پہ لگانے پیسے سوس ہو رہا ہے ویسے پاکستان نے سٹارٹ بہت اچھا کیا تھا جیسے کہیں پہلے افانسی لنکا اور نیتر لینڈ کی خلاف بٹ پھر جو انڈیا سے ٹو ڈونٹی ایٹ سے ہارے ہیں اس کے بعد پاکستانی ٹیم ایسا ڈی مورالائزڈ ہوئی ہے آپ کو ہائی نا کہیں رکھد ہے کیونکہ ہائی نا کہیں یوں نا کہیں ایسا ایسی ویب آری Exhale اینڈیا کے ٹیم پہلے بے بیس پیس پلیر اور دینڈ کیلی بات ہیں ایسے واڈ عروی اس کے بعد پیس پلیر اور براہ ہے وہ شایئی نا کہیں وہ اپنے بات ہیں ایسے واڈ آن رہا ہے وہ آگرشن کے قرآن جیت رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا کام ہے؟ ہمات ہمات کیا کرتے ہیں؟ میں بزنسمن ہوں زبردست کیا کہیں گے کیا اس وقت حالات ہیں جذبات ہیں کیسا فیل کر رہے ہیں آج انگلینڈ نے ہماری سیمی فائنل میں کالی فائی کرنے کی تمام تر امیدوں پر پانی پھیر دیا اور آج فائنلی ہم ورڈ کپ سے باہر ہو گئے ہیں میرے خیال سے اس کے پیچھے جو جس چیز کو فیکٹ کو سب لوگ اگنور کر رہے ہیں وہ ہے میریج مطلب شہداب کی شادی ہوگی شہین کی شادی ہوگی راؤف کی شادی ہوگی اور اس کے بعد وہ بیکار ہوگیا اور وہ ہماری ہماری ٹاپ گنز تھی سو میرے خیال سے بیچلرز کو کھلانا چاہیے اور پلیئرز جو ہیں ان کو دے شوڈ سٹے ریمینڈ بیچلرز تاکہ وہ اچھا پلے کر سکیں اچھا پرفارم کر سکیں آپ کو لگتا ہے کہ شادی ایک پلیئر کو برباد کر دیتی یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں شادی بربادی ہے نہیں ان کلیئرز کے کیس میں ایسے ہی ہے باقی بیڑات کولی بھی تو میریڈ ہے ہاں وہ بار ٹھیک ہے آپ کی لیکن ابھی یہ ہی ہے کہ پاکستان تو باہر ہو گیا لیکن ہماری خواہش یہ ہی ہے سب کی کہ انڈیا کو نہیں جیتنا چاہیے کیونکہ انڈیا کی گیم بہت بائیس لگ رہی ہے انہوں نے ہوسٹنگ بہت بائیس کی ہے اور بس یہ ہی ہے کہ کوئی اور جیت جا نیو زیلینڈ جیت جا ساؤت افریقہ جیت جا آسٹریلیا جیت جا انڈیا کو نہیں جیتنا چاہیے کیوں پتہ نہیں کیوں بس یہ وہ اندر کا بس وہ ہے اندر کا پاکستانی بول ہے ہاں اندر کا پاکستانی بول ہے لیکن بہت سارے پاکستانی ایسے ہیں جو انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ کل بھی اور یہ ورڈ کپ بھی انڈیا کو جیتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں نہیں نہیں یہ بلکل بکواس ہے دیکھیں سارے بولرز ہیں لیکن انڈیا کے علاوہ کسی کی بھی بالسونگ نہیں ہو رہی ان کے بولرز کے علاوہ سو ایسا لگ رہا ہے ایسا گمان آ رہا ہے کہ انڈیا کئی نہ کئی بائیس ہے کئی نہ کئی رکڈ ہے کئی نہ کئی یو نو ایسا ایسی وائب آ رہی ہے یہ تو ہمارے ایک ٹوکیٹر نے بھی پچھلے دنوں بلیم لگایا تھا انڈیا کے اوپر کہ ان کی جو ہیں وہ گیندے بدلی جا رہی ہیں لیکن میرا نہیں خیال یہ تو وہ بات ہو گئی نا کہ مطلب نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے مطلب لیکن اگر ہم جیت نہیں رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا ملبا دوسرے پر ڈال دیں کہ اگلا چیٹنگ کر کے کھیل رہا ہے چیٹنگ کر کے جیت رہا ہے نہیں آپ انویسٹی گیٹ کریں گے کچھ نہ کچھ نکلے گا خیر یہ میرا پرسنل اپینین ہے آپ اس کو کو کوئی ٹیکنیکل بیسیس پہ میں نہیں کہہ رہا باکی یہ ہی ہے کہ پاکستان نے ہمارے دل توڑے ہیں اور ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ چلو یہ تئیس ہے نا چوبیس پچیس چوبیس ستہیس کا ورڈ کپ اپنا ہے ستہیس کا ورڈ کپ اپنا ہے اتنا ہو کونفیڈنس ہاں کونفیڈنس ہے وہ ہاتھ دف ہم کہتے ہیں انڈیا کو آپ سپورٹ نہیں کر رہے پاکستان باہر ہو گیا ہے تو اب آپ کس ٹیم کو سپورٹ کریں گے آہ آہ آئی تنگ نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ کو سپورٹ کر رہا ہے اور ساؤتھ افریقا ڈیزرگ کرتا ہے وہ پہلے کبھی نہیں جیتا اور they are playing very well تو ساؤتھ افریقا نیوزیلینڈ میں سے جو مرزی جیتے ہیں اچھا آپ نے ایک بات کی ابھی کہ انڈیا کچھ پلاننگ کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے جس کی ویسے وہ یہ میچز لگاتار جیتے ہوئے جا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا ایشیا کپ میں سرلنکا میں میچز ہوئے تو تو کیا وہاں پر بھی ایسا کچھ ہوا تھا کیونکہ یہ ایشیا کپ بھی انڈیا ون کیا ہے ہاں دیکھیں ایشیا کپ میں بھی جو ساری پلاننگ تھی ہوسٹنگ تھی وہ جے شاہ یا وہ جو بھی انڈیا ایڈمیسٹریشن تھی وہی کر رہے تھے اور یہاں پہ بھی وہی کر رہے ہیں تو بھی ہمیں سٹرونگ ہونا چاہیے نا بی سی سی آئی کے لیول پر آ کے ہمیں پی سی بی کو ان کو ٹکر دینی چاہیے تاکہ ہم بھی ایسی بڑی بڑی گیمز کھیلیں اور ہمارا بھی ورڈ کپ میں ایک مورال ہو ایک دگنٹی ہو محترمہ وہ ایک عرب کی ہنڈرڈ میلین کی وہ پاپولیشن ہے ادھر ایک کرکٹ بہت بڑی انڈرسٹری ہے بہت بڑی انڈرسٹری ان کا ریوینیو جتنا ریوینیو ہم جنریٹ ہی نہیں کر سکتے بس یہی بات ہے ابھی دل ٹوٹے میں ابھی کیا ہی بات کریں ابھی تو ہم بہت خفا ہیں کیا نام ہے آپ کا حیدر امیر محمد کیا کہیں گے آج انگلینڈ نے پاکستان کو پکا پکا ورڈ کپ سے باہر کر دیا ہے ایزا پاکستانی کیا جذبات ہیں کیا تاثرات ہیں آج ایک دم پورے پاکستانی کرکٹیم نے ہمارے حالات اور جذبات بدل دی ہیں ہمارے جذبات تو کالی مارے گئے دیں جب ہمیں پتہ چلا ہے کہ زمین پینل میں پاکستان جا نہیں سکتا اور انشاءاللہ اگلے پانچ سال بعد چانس ہوئی ہے جانے گا اگلے پانچ سال بعد کیا امید لگا لی ہے آپ نے پھر زیادی سی بات ہے جو انہوں نے یہاں پہ کر قدیس کی دکھائی ہے وہاں پہ انہوں نے یہی کرنا ہے اور امید تھی فکر زمان پہ لیکن اس بار اس نے بھی کوئی نہیں کر کیا کام باقی دیکھیں انشاءاللہ اگلا میچ ورڈ کپ کا انڈیا اور نیدر لینڈ کا ہے کیا لگتا ہے کون کس پر کلبھاری رہے گا انڈیا انڈیا نیدر لینڈ پر وہ کیسے کیونکہ انڈیا کے پاس بولنگ بھی بہت اچھی ہے اور بیٹنگ بھی بہت اچھی ہے یہ جو ان کے اپنے رہنا ان کے جو پلاننگ ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے وہ میچ ہوتا ہی پلاننگ کے سارے گیا جب پلاننگ رہتی ہو تو اٹومیٹک گیم اچھی ہوتی ہے انڈیا وہ ٹیم ہے اس ورڈ کپ کی جو لگا تر اپنے تمام تر میچ جیتے ہوئے آرہی آپ کو لگتا ہے کہ کل انڈیا اپنے جیتنے کا تسلسل برقراہ رکھے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا ووٹ صدی سے بات ہے ہمارا ووٹ انڈیا کے ساتھ ہے کیونکہ میں نے انڈیا پر خود پیسے لگائے ہوئے تھے تو انڈیا پر آپ نے پھر جب جب پیسے لگائے آپ کو تو بڑا فائدہ ہوا ہوگا بڑا چاہیے نا اب ہمارا دماغ تو نہیں خراب ہم آریو ٹیم پر لگانے پیسے تو پھر آپ نے تھوڑے کیوں لگائے زیادہ لگائے نا زیادہ فائدہ ہو نہیں نہیں اتنے پھر لالا جبوری بلا ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں اس جیت کے پیسوں کا جیت کے پیسوں کا باس آپ جا رہے ہیں پارٹی شاٹی کریں گے کھائیں پیئیں گے باس کبھی ایسا ہوئے کہ پاکستان پر پیسے لگائے ہو اور فائدہ ہو گیا ہو ہاں ایک بھر لگائے ہی یہ میرے خیال میں اس میں تواں ہوا ایشی کپ مہینے اےشی کپ میں لگائے تھے انڈیا کے خلاف میں لگائے تھے جب انہوں نے کیا تھا بابر نے اور رضوان نے چیز کیا تھا تو میں نے پاکستان پر تھے اور تب آپ کو فائدہ ہو گا اس کے بعد کبھی نہیں لگائے پاکستان اس کے بعد ان کی پلیننگ نہیں تھی ان کی بیٹنگ جو ہے نا وہ نہیں تھی بالنگ پر ٹھیک تھا اور اس میں ہے شاہین افریدی میرا فیوریٹ ہے لیکن شادی کے بعد آپ پھر وہ بھی وہ بھی اسی لائن پہ آگئے ہیں انڈیا کے کبھی پلیئر پر پیسے لگائے ہو انڈیا کے ٹیم پر لگاتا ہوں جس کا ہمیشہ فائدہ ہوئے اب کل لگتا ہے کہ انڈیا ہی جیتے گا نیدر لینڈ کا کوئی ایسا پلیئر جنین کرکٹ ٹیم کو تف ٹائم دے کل نہیں کیونکہ انڈیا کے پاس بالنگ بہت اچھی ہے انڈیا کے پاس بیٹنگ بہت ہی ہے تو نیدر لینڈ ابھی اس لیول میں نہیں ہے ٹھیک ہے اس فارم میں نہیں ہے انڈیا فارم میں انڈیا مسلسل جیت رہی ہے ان کا ہوم گی راؤنڈ ہے اس لیے جو ہے نیدر لینڈ کے چانس بہت کام ہے یعنی کل ہمیں ون سائیڈ میچ دیکھنے کو ملے گا اور انڈیا جیتے گا بلکہ امید تو یہی ہے پھر آگیدے کو تو پھر کل تھوڑے زیادہ پیسے لگا دیں انڈیا پر نہیں 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 وہ ہی میں نے آپ کو پہلے بتایا لالہ جبوری بلا ہے اب ہم نے جتنے اس میں سے لیے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کل زیادہ لگائیں انڈیا چلے جائیں پھر فائدہ نہیں کل آپ کو گھاتا نہیں ہوگا میں گرنٹی دے کیوں کل انڈیا جیتے گا نا کل انڈیا جیتے گا نا تھوڑے سے زیادہ لگا لے نا کل سو سو رہا ہے ویسے پاکستان نے سٹارٹ بہت اچھا کیا تھا ہے جیسے کہیں پہلے افوان سری لنکا اور نیدر لینڈ کی خلاف بٹ پھر جو انڈیا سے ٹو ڈانٹی ایٹ سے ہارے ہیں اس کے بعد پاکستانی ٹیم ایسا ڈی مورالائز ہوئی ہے کہ دوبارہ کم بیک ان اگر پائی ایون بیک تو بیک پھر افوانستان اور سوٹ افریقہ جیسے میچیں جو ہارے ہیں جو نہیں ہارنے چاہیے تھے وہ کافی بڑا سیٹ بیک رہا ہے پاکستان ٹیم کے لیے آئی اگلا میچ انڈیا اور نیدر لینڈ کا ہونے چاہ رہا ہے انڈیا وہ ٹیم ہے جو اب تک اپنا کوئی بھی میچ نہیں ہاری کیا امید ہے کل کے میچ سے کہ کون جیتے گا انڈیا یا پھر نیدر لینڈ جیسے آپ نے کابی تک انڈیا is undefeatable in the world cup 2023 تو i hope انڈیا will remain till final india is one of the two teams جو ہم کہہ سکتے ہیں فائنلسٹ کے لیے strong contender ہیں but knockout ہے کہ کچھ ہی ہو سکتا ہے but i hope کہ انڈیا کل کا میں چیتے گا کیا کر نیدر لینڈ انڈیا کو tough time دے سکتا ہے نہیں ایسا نہیں لگتا کہ کبھی نیدر لینڈ جیسے ایک کو کہلیں بی ٹیم یا کہلیں small team جو ہے انڈیا ریسے big giant کو کچھ بھی کہ سکے گی i think it's a piece of cake for india to win the match بالکل ایسا ہی ہے چاہ انڈیا اگر بیٹنگ کرتا ہے تو کیا لگتا ہے ڈیڈر لینڈ کو کتنا ٹارگٹ دے کھا it's up to almost i think 350 plus میں رائیں گے انڈیا والے because india did fabulous in the world cup till now i hope they not upset us tomorrow آپ کا favorite player کون ہے انڈین کرکٹ ٹیم میں ڈینڈین کرکٹ ٹیم always produce best of the players in the world cup i think virat virat is the best of the best he is a formess his attitude his aggression man he is fabulous اگر virat koli چلے جاتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے indian team میں ایسا کون سا player ہے جو ان کی جگہ لے سکیں گے in indian team i think there is no one in the world who can replace him he is the one i think i was listening to brian lara or something like that he say he is the player of the century like christian or roldo which we call in football or rosio tini in the motor gp racing he says they both are millennial or the century is the best players in the field virat is the one of the best the century is one of the best the century is the one that is produced like last century we talked about so we have the last century we have the sir vv richard so i think virat is the one of the best and not even the whole world there is no one else Hey guys